موسیقی میں کہنا چاہتا ہوں تُو میں نے کاغذ دیکھنا چاہتا ہے ارے آگ سو برد تک میں نے اس ملک پہ حکورانی و جانبادی کیا ہلو نمشکال صدی اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم کیسے ہیں جناب تو سنا آپ نے جونئر جاہلیاں نے کیا بولا کہ آٹھ سو سال ہم نے حکومت کی ہے ہم نے اسے مطلب ہم نے اسے مطلب مسلمان نے اس دیش پر حکومت کی ہے کس پہ کی ہے ظاہر سی بات ہے ہندو پہ کی ہے تو این آر سی میں کاغذ نہ دینے پڑے ہیں اس لیے آٹھ سو سال کی حکومت کی دعائی حکومت کی یاد دلائی جا رہی ہے ارے بھائی اگر تم نے آٹھ سو سال حکومت کی ہے اور تم اس حکومت کو راستک نہیں بھولے ہو تو ایک بات میں سوشیو ریلیجیس کمنٹیٹر کی حیثیت سے بتا دوں کہ بہت سے مسلمانوں کو اس بات کی بھی ٹیس ہے درد ہے چڑھ ہے کہ ہم نے آٹھ سو سال حکومت کی اور آج ہماری حالت اتنی بری ہو گئی ہے کہ آج ہم دیڑھ مہینے سے دلی میں تھنڈ میں بیٹھے ہیں اور کوئی پوچھنے نہیں آرہا کہ تم گھر کیا رہے اور چاہ کیا رہے ہو یہ بھی ایک بہت بڑا درد ہے پہلی بات اور دوسری بات جونئر جاہلیہ یار میں آپ سے بات نہیں کر سکوں گا معافی چاہتا ہوں بھائی میں ابھی میرک کا انٹی لیکچور ہوں میں اس سے زیادہ سوفٹ نہیں ہو سکتا جونئر جاہلیہ تجھے آٹھ سو سال کی اگر حکومت یاد ہے تو اس پہ فقر کی طرح بولا ہے تو جس دن اس دیش کے ہندو کو آٹھ سو سال کے سارے غم اور سارا غصہ اور سارے ظلم یاد آ گئے تو تجھے ہندوستان میں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی اور تیرے ساتھ ہم بھی پٹیں گے تیرے بھی بچے اور تُو دڑا دڑا کے مارا جائے گا اور ہم بھی پٹیں گے اور ہمیں بھی دڑا دڑا کے مارا جائے گا اس دیش میں ہندووں کے ہاتھوں جونئرے جاہلیا شکر کر کے ہندو کو پورا آٹھ سو سال اچھی طرح یاد نہیں ہے پہلے تو وہ آٹھ سو تھا نہیں جھوٹ بولا جاتا ہے ٹکڑوں میں تھا پورے ہندوستان پہ اس مات ایک سو فشتر سال مسلمان نے حکومت کیا ہے پھر کہیں اس ٹکڑے میں کیے کبھی اس ٹکڑے میں کیے کبھی بیس بنگول میں کیے کبھی ساؤت میں کیے اس طرح کیے خیف چلو اس پہ نہیں پڑتے ہیں شکر کر کے ہندووں کو آٹھ سو سال یاد نہیں ہے آج تو ایودیا مطرہ کاشی کی بات کر رہا ہے اگر ہندو کو آٹھ سو سال یاد آگئے تو تیس ہزار مندروں کی بات کرے گا آئی بات سمجھ گئے مججد تو جنرے جہلیا آٹھ سو سال کو بھول جا دو ہزار بیس میں جو تُو آٹھ سو سال کے یاد دلا رہا ہے یہ تیرے اندر کا زہر دکھاتا ہے پر اس ہندو کو نہ اٹھا نہ جگہ اس طرح ابھی مکتھی بھر جاگا ہے تب یہ حال ہو گیا ہے تیس پیچس پرسنٹ اور وہ بھی سمدھانک درشتی سے ڈیموکرائٹک درشتی سے ووٹ کی درشتی سے کہیں کھوپڑی ستک گئی اندو کی اور پچاس پرسنٹ گرد درشتی سے جاگ گیا تیسری آنکھ کھل گئی تو جگہ نہیں ملے کی چھپنے کی جگہ اس دیش میں اتحاد بن جائے گا مسلمان سمجھا جونئر جائلیا پہلی بات اور ہندو سے بھی میں کہتا ہوں کہ اگر ان کو آٹھ سو سال کی حکومت یاد ہے اور تم اگر اس آٹھ سو سال کے ظلم بھولتے ہو تو بطور مسلمان ہندوستان میں میں تم سے کہہ رہا ہوں اس کا مطلب تمہاری رگوں میں پانی ہے مان لو اس بات کو بھولنا مت اس آٹھ سو سال کی دعائی کو جو جونئر جائلیا نے آج دی ہے گانڈ باندھ لو دوسری چیز اب یہ سنیے یہ ملک میرا تھا میرا ہے یار ایک بات بتاؤ یہ بولتے ہوئے کہ ہندوستان ہمارا ہے تم اتنے فرسٹیٹڈ کیوں ہو جاتے ہو اتنا چڑے ہوئے کیوں رہتے ہو اتنے باکھلا کیوں جاتے ہو باولے کیوں ہو جاتے ہو یہ ہمارا تھا ہمارا ہے ہمارا رہے گا کیا ہے یہ ارے نورمل رہونا یار اب میرا ایک بدن ہے یہ میری آنکھ ہے کوئی مجھ سے پوچھے ڈاکٹر رزوانی یہ آنکھ کیا تمہاری ہیں میں کہوں گا کیوں ہی کیوں پوچھ رہے ہو وائی نہیں نہیں آپ بتائی کیا یہ آنکھ آپ کی ہے یہ آنکھ آپ کے بدن کا حصہ ہے تو میں کہوں گا یار پاگل ہو رہے ہو کیوں میں ٹائم خراب کر رہے ہو بھاگو چلو اسی طرح جاہلیہ بے وکوف بریسٹر جاہلیہ کے جونئر جاہلیہ جس طرح یہ بدن اور آنکھ ہے اسی طرح ہندوستان اور ہم ہیں یہ بدن ہندوستان ہے ہم اس کی آنکھ ہیں ہم اس کا ہاتھ ہیں اس میں ایکسائٹڈ ہونے کی کیا ضرورت ہے یہ ہاں میری تھی ہے اور رہے گی یہ ہاتھ میرا تھا ہے اور رہے گا میرے باپ کا ہاتھ ہے میری ماں کا ہاتھ ہے کیا بولتے ہو تم لو نورمل کیوں نہیں رہتے کول رہو انسانوں کی طرح یہ دیش کو اپنا بتاتے جب دیش کو اپنا بتاتے ہو تو تمہارے اندر گبر سنگی آتما کیسے ہا جاتی ہے بھائی نورمل بات کیا کرو اس بات کو تو جواب دینا ہی بے کوفی ہے کہ یہ ہمارا تھا اور تمہیں اس دیش سے کون بھاگا رہا ہے جب بھی بھاگنے کی بات ہوئی ہے خود ہی بھاگے ہو انیس سو سہداریس میں بھی خود ہی بھاگے تھے مستر بوریا لے کے ہے نا وہ تو سہدار واللہ بھائی پٹیلتے ورنہ تو تو لاہور میں بیٹھ کے بھاستر دے رہا ہوتا ٹھیک کشمیر میں بھی یہی ہو رہا ہے وہی بھاگ رہا ہے ہندوستان کی سنسکریتی تو کسی کو بھاگاتی نہیں ہے یہ تو اپناتی ہے بھاگنے بھاگانے کی بات کٹنے کاٹنے کی بات تو تم ہی کرتے ہو کون بھاگا رہا ہے تمہیں یہاں سے کون کٹ پوچھ رہا ہے ہاں میرے بھائی روہنگیاں سے اور بنگلہ دیشیوں سے تو رستداری نہیں چلے گی یہ تو تیہ ان سے رستداری نہیں چلے گی یہاں آپس میں ہندو مسلم سے کسائی کی بھارتیوں کی رستداری چلے گی اور تمہیں یہاں سے بھاگا کوئی نہیں رہا ہے جب بھاگے ہو تم بھاگے ہو اور آٹھ سو سال یاد نہ دلاؤ ہندو کو آٹھ سو سال یاد آ گئے اور تیسری یہاں کھل گئی تو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی ہم مسلمانوں کو سمجھے جیونیر ہے جہلیہ